دکی کے علاقے لونی کے قریب پولنگ اسٹیشن پر بی این پی اور جے یو آئی کے کارکنان میں جھگڑا ہوا ہے چار پولنگ ایجنٹ شدید زخمی ہو گئے ہیں جنہیں اسپطال میں منتقل کر دیا گیا ہے کفایت علی سے مزید تفصیلات جانیں گے کفایت علی بتائی گا کن وجوہات کی بنا پر یہ جھگڑا ہوا اور زخمیوں کی حالت اس وقت کیسی بتائی جاتی ہے بلکل یہ دکی کا علاقہ ہے لونی جہاں پر جمعیت علماء اسلام اور بلوچسان آمامی پارٹی کے کارکنان جو ہے وہ آپس میں لڑپنے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پولنگ کے لیے جو وقت دیا گیا تھا اس کے مطابق پولنگ جو ہے وہ شروع نہیں ہوتے گی تاہم جس دوران کو ووٹ ڈالے جا رہے تھے ان دوران جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کے درمیان میں اور جو ووٹ ڈالنے آئے تھے ووٹرز ان کے درمیان میں کسی بات پر سلخ کلامی اور اس میں جو ہے وہ ایک دوسرے پر حملہ کر دیا ہاتھا بائی کے رزیجے میں چار افراد جو ہے وہ زخمی ہوئی جنہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا تاہم پولیس نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کے حالات کو کابو میں کیا اور وہ پولنگ ایجنٹ جو زخمی ہو گئے تھے انہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور پولنگ ایک دفعہ پھر شروع کر دی گئی ہے جی پولنگ ایک دفعہ پھر شروع کر دی گئی ہے زخمیوں کا اسپتال میں منتقل کر دیا گیا کفایت علیہ آپ اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بات شکریہ دکی میں یہ لونی کا علاقہ ہے جہاں پر یہ جھگڑے کا واقعہ پیش آیا چار پولنگ ایجنٹ اس جھگڑے کے واقعے میں زخمی ہو گئے ہیں یہ دکی میں لونی کا علاقہ ہے لڑائی جھگڑے سے چار پولنگ ایجنٹ شدید زخمی ہوئے اسپتال میں انہیں منتقل کر دیا گیا بین پی اور جی ایو آئی کے کارکنان میں یہ ووٹ پول کرتے ہوئے جھگڑے کا واقعہ پیش آیا پولس موقع پر پہنچی حالات پر قابو پایا اور جو زخمی ہے انہیں اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے اور پولنگ کا عمل ایک بار پھر سے شروع کر دیا گیا ہے جو جھگڑے کی وجہ سے معطل ہو چکا تھا آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں یہ دکی میں لڑائی جھگڑے سے چار پولنگ ایجنٹ شدید زخمی ہو گئے آپ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں